بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ بہت کریسپی سنیکس کی ریسپی شیئر کروں گی جس کا نام ہے چکن پوٹیٹو ڈونٹس اگر آپ کو ڈونٹس پسند ہیں اور چکن بھی پسند ہے تو یہ ریسپی آپ نے ضرور ٹوائی کرنی ہے بچوں کے تو یہ سنیکس فیوریٹ ہونے ہی والے ہیں لیکن بچوں کے ساتھ ساتھ بڑوں کو بھی ان کا بہت مزائے گا بچوں کو لنچ باکس میں دینے کے لیے ٹی ٹائم میں بنانے کے لیے اور افتار منیو کے لیے یہ ریسپی پرفیکٹ ہے تو چلیں اپنی ریسپی کو جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں پہ تین میڈیم سائز کے آلو لے لیے تھے اور انہیں اوبال کے اچھی طرح سے میش کر لیا تھا اس کے بعد میں نے یہاں پہ ہاف سے زیادہ چکن بریسٹ پیس لیا تھا اور اس کو بوائل کر کے شرد کر لیا تھا فل چکن بریسٹ بہت زیادہ ہو گیا تھا تو میں نے تقریباً پونہ ایک حصہ جو ہے میں نے اس کو نکال دیا تھا اور تین حصہ یہ چکن کو بوائل کر لیا تھا اس کے بعد میں اس میں شامل کر دوں گی بلکل باری کچھا ہوا پیاس ایک میڈیم سائز کا ساتھ ہی اس میں جائے گا ہرا دھنیا باری کچھا ہوا اس کو دھو کے اچھی طرح سے نچوڑ لینا ہے آپ نے خیال رہے کہ پانی بلکل بھی اس میں نہ جائے اب اس میں میں شامل کر دوں گی چیز میرے پاس تھوڑی سی چیدر چیز پڑی ہوئی تھی اور تھوڑی موزرائلا چیز ہی دونوں کو کرش کر کے میں نے وہ اس میں شامل کر دی تھی آپ کے پاس دونوں میں سے جو بھی ہو آپ وہ شامل کر دیں اور اگر نہ ہو تو آپ اس کو ایکزمٹ کر دیں اب اس میں شامل ہوگا نمک حسبے ضرورت نمک میں نے تقریباً یہاں پہ ون اینڈا ہاف ٹی سپون نمک شامل کیا ہے ون ٹی بل سپون اس میں جائے گا اوریگینو ہاف ٹی سپون جائیں گے اس میں کٹی ہوئی لال مرچ ہاف ٹی سپون پسی ہوئی لال مرچ اور ہاف ٹی سپون ہی جائے گی پسی ہوئی کالی مرچ آپ مرچوں کی قوانٹیٹی اپنے ٹیسٹ کے مطابق بڑھا سکتے ہیں اور میں نے ساتھ اس میں شامل کیا ہے ہاف ٹی سپون چاٹ مساڑا میں نے زیادہ سپائسی نہیں کیا تھا رونٹس کو کیونکہ بچے پھر کھانے میں پرابلم کرتے ہیں تو اگر آپ کو سپائسی زیادہ پسند ہیں تو آپ مرچیں زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اب ان سب چیزوں کو بہت اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے وہ بھی ہاتھوں کی مدد سے تاکہ نمک مرچ بلکل برابر طریقے سے اس میں مکس ہو جائے ون ٹو ٹو ٹیبل سپون ایک سے دو کھانے کے چمج اس میں چلی گارلک سو سیٹ کروں گی اگر آپ کے پاس پیزا سو س اویلیبل ہو تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میرے پاس وہ اویلیبل نہیں تھی تو میں نے انگریڈینٹس کو سمپل رکھا میں نے اس میں چلی گارلک سو سیٹ کر لی تھی یہ سارا مکسٹر بہت اچھے طریقے سے مکس ہو چکا ہے جس طرح سے کباب بناتے ہیں بلکل اسی طرح سے ہم نے اس کو شیپ دے لینی ہے لیکن کباب تھوڑے ہمارے پتلے ہوتے ہیں اس کو ہم نے تھوڑا سا موٹا رکھنا ہے اور سائز بھی تھوڑا چھوٹا رکھنا ہے پہلے ہم گول بنائیں گے اس کی بال پھر اس کو تھوڑا سا پریس کریں گے اور کداروں سے بلکل برابر کر لیں گے یہ دیکھیں اتنے سائز کے ڈونٹس میں نے بنائے ہیں بہت پتلے ڈونٹس اس کے نہیں بنانے تھوڑے سے موٹے ہم نے رکھنے ہیں اور سائز بھی تھوڑا چھوٹا رکھنا ہے باقی آپ کی مرضی ہے اگر آپ اس کو تھوڑا سا اور مزید بڑا کرنا چاہیں یا چھوٹا کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں اب ہم ایک بیٹر بنائیں گے جس کے لیے میں نے یہاں پہ لیا ہے ایک کب میدہ اس میں ڈالا ہے quarter teaspoon نمک اور half teaspoon red chili flakes اور پانی شامل کر کے اس کا بیٹر بنا لیا ہے نہ بہت پتلہ اور نہ بہت گاڑا اوپر کوٹ ہو جائے یہ ریسپی تھی تو بہت آسان لیکن یہ ویڈیو بنانے کے لیے مجھے بہت محنت کرنے پڑی ہے آپ کے لیے تو پلیز اس ویڈیو کو انٹ تک لازمی دیکھئے گا اب ساتھ میں لے لوں گی bread crumbs اور ساتھ میں نے یہ بیٹر بھی رکھ لیا ہے سب سے پہلے بیٹر میں کوٹ کریں گے ڈونٹس کو اچھی طرح سے اور اس کے بعد ہم اس پہ bread crumbs لگا لیں گے بہت اچھی طرح سے bread crumbs لگانے ہے کہ کہیں سے رہ نہ جائیں بہت خریسپی اور کھرنچی یہ ڈونٹس بنیں گے آپ کو اس ریسپی کا بہت مزا آنے والا ہے یہ دیکھیں اور بلکل اسی طرح سے سارے ڈونٹس کو ہم کوٹ کر لیں گے پہلے میدے میں اور اس کے بعد bread crumbs میں اب تھوڑی سی ہم اس کو ڈونٹس والی شیپ دیں گے ابھی تو یہ صرف کباب لگ رہے ہیں اب ہم اس کو ڈونٹس کی شیپ دیں گے صرف اتنی محنت کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ذرا بچے جو ہیں ان چیزوں سے بہت فیسینیٹ ہوتے ہیں بچے چیزیں خوش ہو کے کھا لیتے ہیں اگر ہم انہیں بدل بدل کے دیں اب خالی ابلے وے آلو اور خالی ٹکیاں وغیرہ آلو کی اس طرح سے بچے چیزیں نہیں کھاتے اگر ہم تھوڑا سا چینج کر دیں گے تو بچے بھی خوش اور بڑے بھی خوش بچے بہت انجوائی کرتے ہیں اس طرح کی چیزوں کو آپ بلیف کریں کہ جب میں یہ ریسپی بنا رہی تھی تو سارے میرے بچے تینوں بچے میرے پاس کھڑے ہوئے تھے اور بہت خوش ہو رہے تھے کوئی کہہ رہا تھا ماما میں اس کی شیپ کروں گا میں اس کو فنگر سے راؤنڈ کروں گا تو اب اس کے بعد میں نے یہاں پر یہ لین تھی شیشلک سٹکس یا سکرو سٹکس بھی ہم انہیں کہہ لیتے ہیں یہ لین تھی وہ بھی یہ بھی جسٹ صرف ڈیکوریشنز کے لیے ہیں آپ چاہیں تو اس ٹیپ کو ایکزیمٹ بھی کر سکتے ہیں جسٹ یہ ڈونٹس تیار ہیں آپ ان کو فرائی کر لیں لیکن مجھے تھوڑا سا اور پیارا بنانا تھا اپنی ویڈیو کو بھی اور بچوں کو بھی خوش کرنا تھا اس طرح کی چیزوں سے جب بچے خوش ہوتے ہیں تو میں بھی بہت خوش ہوتی ہوں تو بس یہ بہت احتیاط کے ساتھ میں نے سٹک پر ڈونٹس کو لگا لیا تھا آپ بھی ویسے کوشش کیجئے گا کرنے کی آپ کو مزا بھی آئے گا اور یہ ڈیفرنٹ لوگ بھی دے گا بس سٹک آپ نے بہت احتیاط سے کرنی ہے اس کے اندر درمیان میں ہو بلکل نیچے سے بھی نہ ہو اور اوپر بھی نہ کیجئے گا ورنہ یہ ڈونٹس ٹوٹ جائیں گے یہ لیں جی اب میں اس کو سٹک پر لگانے کے بعد ڈونٹس کو ایڈجسٹ کر لوں گی آپ چاہیں تو دو بھی لگا سکتے ہیں یا سنگل بھی بچوں کے لئے لگا سکتے ہیں یہ میں نے 3-3 لگایا تھے وہ آپ کو ویڈیو میں دکھانے کے لئے ادروایس بچوں کو جب میں نے فرائی کر کے دیئے تھے تو سنگل سنگل ڈونٹس انہیں میں نے ایک سٹک پر دیا تھا اور بچے بہت خوش ہوئے تھے اس ریسپی کو دیکھ کے بھی اور کھا کے بھی لیں جی اس طرح سے میں نے سارے ڈونٹس کو سٹک میں لگا لیا تھا اب ہم اس کو فرائی کریں گے ایک فرائنگ پین میں میں نے اچھی طرح سے گرم کر لیا تھا اور اس کے بعد میں بہت احتیاط کے ساتھ اپنی سکس جو ہیں ڈونٹس کی وہ اس میں رکھ سوں گی پچھلے 3 ریسپیز کے ساتھ اس طرح سے ہو رہا ہے کہ جب میں نے فرائنگ کا کام کرنا ہوتا ہے تو ہمارے گھر میں گیف چلی جاتی ہے تو مجھے مجبوراں جو ہیپی ور سلنڈر پر کام کرنا پڑتا ہے یہ سب کچھ تو پھر ساتھ ساتھ ہی ہے سلنڈر پر فرائی کرتے ہوئے تھوڑی پرابلم ہوتی ہے تو اس طرح میں اس کو اڈجسٹ کر رہی تھی تاکہ ہر طرف سے برابر کلر آ جائے جب ایک طرف سے اچھا سا کلر آ جائے تو پھر آپ اس کی ڈاریکشن چینج کریں تھوڑا سا احتیاط سے آپ کو اس کی ڈاریکشن چینج کرنی پڑے گی یہ دیکھیں بس بہت آرام سے آپ نے اس کو چینج کر لینا ہے یہ دیکھیں اسی طرح سے دوسری بھی چینج کر لیں گے میں نے کافی ڈونٹس بنائے تھے لیکن میرا ایک ڈونٹس جو ہے وہ تھوڑا سا چینج کرتے ہوئے کھل گیا تھا اپنی جگہ سے پھرسٹن جب آپ اس کی ڈاریکشن چینج کریں گے تو تھوڑی سی پرابلوم ہوگی سیکنڈ ٹائم میں آپ کو نہیں ہوگی چلے لیں اب آپ سپون بھی ساتھ لے لیجے گا ہیلپ کے لیے ڈونٹس کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ بہت پیارا سا گولڈن براؤن کلر آ گیا ہے اچھا اور فرائی آپ نے اس کو میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ کرنا ہے لو فلیم پہ نہیں کرنا تماؤٹو کیچپ کے ساتھ آپ اس کو سرف کریں ٹی ٹائم کے لیے افتاری کے لیے اور بچوں کو لنچ باکس میں دینے کے لیے بہت اچھی ریسپی ہے ساتھ میں نے اس کو مزید پیارا کرنے کے لیے اس کے میڈ میں میونیس کی فلنگ کر لی تھی آپ چاہیں تو کوئی بھی آپ کے پاس ڈریسنگ ہو آپ وہ اس میں فل کر سکتے ہیں یا ایون نہ ہو تو آپ اس میں تھوڑی تھوڑی کیچپ فل کر دیں وہ بھی نہ ہو تو ایسے ہی یوز کر لیں سارے ڈونٹس میں نے فرائی نہیں کیے تھے کچھ ڈونٹس میں نے بچوں کو لنچ باکس میں دینے کے لیے فریج میں رکھ دیئے تھے بچے صبح لنچ باکس میں لے جائیں گے فریز ان کو میں نے نہیں کیا تھا کیونکہ یہ آلو ہے تو آلو مجھے ایسا لگتا ہے کہ فریز کرنے کے بعد ٹھیک نہیں رہتے بہت کرنچی ریسپی ہے یہ بہت کریسپی ہے یہ باہر سے اور کھانے میں یہ بہت یمی ہے یہ دیکھیں بہت چیزی یمی اور مزیدار آپ یہ ریسپی ضرور ٹائے کیجئے گا بچوں کو لنچ باکس میں دینے کے لیے ٹی ٹائم کے لیے اور افتاری کے منیو کے لیے یہ ریسپی پرفیکٹ ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کرنا بھی نہ بھولیے گا اپنا بہت سا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا آج کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ